آج ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ ہونے والا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ایک لاکھ تیس ہزار بندہ بیٹھا ہوگا اور جسٹ امیجن کے پلیئرز گراؤنڈ میں انٹر ہو رہے ہیں اور لوگ شور کر رہے ہیں انڈیا کے لیے ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہوگی ان کے ہوم گراؤنڈ میں میچ ہے کراؤڈ ان کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کے لیے ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہوگی ایک تف ہوگا کہ ان کا ہوم گراؤنڈ نہیں ہے کراؤڈ ان کے لیے چیئر آج نہیں کرے گا انڈیا کے لیے کرے گا لیکن میچ بڑا کانٹے دار ہونے والا ہے ویسے بھی بڑا مزہ آنے والا ہے کیونکہ انڈیا کے گراؤنڈز کافی بڑے ہیں اور ایک لاکھ تیس ہزار لوگ جب پکارے گی کسی کا نام یا کچھ نعرہ لگائیں گے تو کیا ہے انرجی کا لیول ہوگا اگر ہم میچ کی طرف آتے ہیں تو یار آج کی جو پیچھ ہے لگ رہا ہے کہ وہ بیٹنگ پیچھ ہونے والی ہے تو تین سو سکور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور چیز بھی ہو سکتا ہے تو اگر پلیئرز کی بات کریں انڈیا کی ٹیم اس وقت زیادہ سٹیبل لگ رہی ہے مجھے اگر ہم ان کی بیٹنگ کی بات کریں ان کا تھوڑا سا ٹوپ اوڈر کا ایشو تھا لیکن وہ لاسٹ میچ میں انہوں نے تھوڑا سا گین کیا ہے اپنا کونفیڈنس اور اس کے بعد ان کی بولنگ کی بات کریں کمال کی بولنگ کر رہے ہیں سیراج بھومرہ شامی اور ان کی سپن بولنگ جو ہے پاکستان سے بہت بہتر ہے کلدیپ یادب کو دیکھ لیں آپ اور ان کی سپن اٹیک بہت اچھا ہے تو انڈیا بولنگ میں تو پاکستان سے بہتر ہے اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو بیٹنگ میں بھی انڈیا کی بیٹنگ اچھی ہے ویراد کولی سکور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہاردک پانٹیا ہر میچ میں پرفارم کر رہے ہیں تو بیٹنگ انڈیا کی اچھی ہے لیکن بولنگ زیادہ اچھی ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی بیٹنگ نے ریسنلٹی اچھا پرفارم کیا ہے پاکستان کی بیٹنگ اور انڈیا کی بیٹنگ تقریباً ایک جیسی ہی ہے انڈیا کی تھوڑی سی بہتر ہے اگر ہم بولنگ کی بات کریں تو پاکستان کی بولنگ ایس ایج پرفارم نہیں کر پاری نسیم شاہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ انجرڈ ہیں وہ باہر ہیں اور اس کے ساتھ پھر شاہین آفریدی اپنے فلو میں نظر نہیں آرہے ہاریس روف ٹھیک بولنگ کر رہے ہیں حسن علی بولنگ اچھی کر رہے ہیں لیکن وہ نسیم شاہ کو ریپلیس نہیں کر سکتی تو جو ایک نسیم شاہ کا ایک ساتھ تھا ایک طرف سے نسیم شاہ دوسری ساتھ سے شاہین آفریدی وہ ہمیں نہیں ملے گا تو دیکھتے ہیں کہ شاہین اپنی فرم واپس لے آتے ہیں کہ نہیں اور پاکستان کی سپن بولنگ بہت بوری بولنگ کر رہے ہیں چائر نواز ہو جائیں اور شہداب خان بھی ان کی بول مووی نہیں ہو رہی کسی بھی پیچھ پہ تو یہ بڑا کنسر نا پاکستان کے لیے اور یہ کوشن آج کے لیے کیا شہداب کو ریپلیس کر گئے کہ اسامہ میر کو لاتے ہیں یا کسی ابرار کو جانس لیتے ہیں اور بیٹنگ میں بھی پاکستان کا ٹاپ بورٹر میں نہیں چل رہا عبداللہ شفیق آج کھیلیں گے لازمی ہے امام الحق کیا فکر زمان تو مجھے I want Pakistan to win لیکن ایسا لگ نہیں رہا اور جس سے بھی پوچھے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا جیتے والا بڑا ایزیلی اور ایک ون ساریوڈ میچ ہوگا but I hope کہ یہ میچ ون ساریوڈ نہ ہو کانٹے دار مقابلہ ہو انڈیا بھی اچھا کھیلے پاکستان بھی اچھا کھیلے جو بھی ٹیم ڈیزرب کرتی ہے وہ یہ میچ جیتے آپ کمنٹس میں بتائیں کہ آج کا میچ کون جیتنے والا ہے اور دوسری بات آپ نے یہ بتانی ہے کمنٹس میں کہ آج کا من افتی میچ کون ہوگا کیا بابر اپنی فارم واپس لا سکتے ہیں جب ایراد کو لی آج دومینیٹ کریں گے آپ کمنٹس میں بتائیں کہ کون اچھی بولنگ کرے گا اچھی بیٹنگ کون کرے گا اور آج کا میچ کون جیتنے والا تو دیکھتے ہیں میچ